ہلو ایوری وان ویلکم ٹو لرننگ سائنس آج ہم پولی اکریلو نائٹرائل کے بارے میں پریں گے جس کو پین یا اورلون بھی کہا جاتا ہے اورلون از اپولیمر آف وائنل سائنائٹ اکریلو نائٹرائل وائنل سائنائٹ کو اکریلو نائٹرائل بھی کہا جاتا ہے اور اورلون جو ہے وہ وائنل سائنائٹ کا ایک پولیمر ہے یعنی جو وائنل سائنائٹ ہے وہ مونومر ہے اورلون کا اور جب ہم اکریلو نائٹرائل کا ایڈیشن پولیمرائزیشن کرتے ہیں پر اکریلو نائٹرائل کے پریزنس میں تو ہمیں پولی اکریلو نائٹرائل جو ہے ملتا ہے جب ہم این ٹائمز وائنل سائنائٹ جس کو اکریلو نائٹرائل بھی کہتے ہیں اس کا ایڈیشن پولیمرائزیشن کریں گے ان دے پریزنس آف پر اوکسائٹ کیٹلیسٹ تو ہمیں پولی اکریلو نائٹرائل جو ہے ملتا ہے it appears as a white solid جو پولی اکریلو نائٹرائل ہے وہ white solid کے فرم میں ہوتا ہے پولی اکریلو نائٹرائل is insoluble in water اور جو پولی اکریلو نائٹرائل ہے وہ water کے اندر dissolve نہیں ہوتا it is very inert and resistant to most organic solvents and acid اور یہ جو ہے وہ بہت ہی inert ہوتا ہے یعنی کی بہت زیادہ چیزوں کے ساتھ react نہیں کرتا ہے اور organic solvents اور acids کے ساتھ بھی react نہیں کرتا it is uv resistant اور جو پولی اکریلو نائٹرائل ہے اس پہ uv radiation کا کچھ خاص فرق نہیں پڑتا ہے its fibers are resistant to breaking are soft comfortable and thermal insulation اور جو پولی اکریلو نائٹرائل سے fiber بنتا ہے وہ fiber جو ہے ٹوٹا نہیں ہے soft ہوتا ہے comfortable ہوتا ہے اور thermal insulation بھی ہوتی ہے یعنی کی وہ heat کو پاس نہیں ہونے دیتا it is used as fibers to make knitted clothes like socks, sweaters etc اور یہ جو ہے fiber کے form میں داگے کے form میں جو ہے بنا ہوا کپڑا بنانے کے لیے جیسے کی socks اور sweaters ہو use ہوتا ہے it is also used as fiber reinforced concrete sales for yachts etc fiber reinforced concrete بنانے میں پولی اکریلو نائٹرائل کا use ہوتا ہے اور جو yachts کا sale ہے وہ بھی پولی اکریلو نائٹرائل کا بنا ہوا ہوتا ہے پولی اکریلو نائٹرائل is usually used to make other polymers like carbon fibers اور جو پولی اکریلو نائٹرائل ہے وہ دوسرے polymers بنانے میں بھی use ہوتا ہے جیسے کی ہے carbon fibers it is also used as fibers for outdoor awnings اور outdoor awnings کے لیے as a fiber poly اکریلو نائٹرائل کا use ہوتا ہے تو یہاں پہ uses of poly اکریلو نائٹرائل دیا ہے تو سب سے پہلے fiber reinforced concrete میں poly اکریلو نائٹرائل کا use ہوتا ہے تو suppose اگر یہ concrete ہے تو اس کے اندر یہ جو پولی اکریلو نائٹرائل ہے اس کا use ہوتا ہے sweater اور socks بنانے میں بھی پولی اکریلو نائٹرائل کا use ہوتا ہے پھر yacht کا جو sale ہے اس کپری کو sale کہتے ہیں جو yacht پہ ہوتا ہے اس کو بنانے میں بھی پولی اکریلو نائٹرائل کا use ہوتا ہے اور awnings جو بیلڈنگز ہے یا ہوتلز ہے اس کے باہر جو ہے shade بنا ہوا ہوتا ہے کپری کا اور وہ کپڑا جو ہے وہ بھی پولی اکریلو نائٹرائل سے بنا ہوا ہوتا ہے موسیقی